مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ مجھے تکوچھ گی؟ ٹھیک ہو گیا، فاطمہ نے اتنا رکھا بھی تھی اور فاطمہ نے صرف کیا رکھا ہے؟ آپ نے کیا پیانا؟ کھانا، کھانا اسے نکے چلی تھی ہیلو جوی یوٹیوب فیملی، السلام علیکم، کیسے آپ سب امید کیتے ہیں؟ خریصوں کے لحمدلہ ہم بھی خیر کرتے ہیں تو ویلکم بیک ٹو میں، ایک این ایدر ولوگ اور نئے دن کے نئے آغاز میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ شکر نہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ ماشاءاللہ سے ابھی جویدار ہی ہے وہ آپ لوگ ایڈوانس میں مبارک ہوں خوشیاں منائیں، ہستے بستے رہیں اور تمام رنجشیں ختم کریں آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اور عید کو اچھے سیلویٹ کریں، انجوائے کریں اپنے فیملی اور رب ساتھ کیونکہ چھٹیاں کم ملتی ہیں کام تندھندے بہت زیادہ ہیں اور مصرفیات زیادہ ہیں فیملی کو ٹائم بندہ کم دے بات آیا اور فیملی جیار سی باتیں فیملی میں جو انجوائے اور مزا کرنے کا دل کرتا ہے وہ نہیں بہت سکتا آپ کو اور بہار نکلیں، گھومیں پھریں پکنگ پوائنس، سپورٹس مزا ہی دوبالا جاتا ہے یہ تو ہی عید کی بات ابھی آتے ہیں آگے مزید اور کام پر انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے یہ بھی دن گزار ہی جائیں گے مطبع یہ وقت بھی گزار ہی جائے گا اچھا برا وقت رہتا نہیں ہے بس انسان کو کیا ہے اچھے وقت میں انجوائے کرنا چیز زیادہ زیادہ بری وقت کو جتنا ہو سکے ٹیکل کرنا چیز ہے سبر تحمل کے ساتھ چلی جی چلتے آگے اور میں نے جانا تھا کیونکہ یہ فون اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو پک نہیں کر رہا یعنی کہ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کری چلتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں مائک کا کیا ایش ہوئے کیوں ایش ہوئی ہمارا انشاءاللہ دوسرے مائک ٹرائے کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا سینے چلی کی جلتے ہیں ابھی باہر یہ جی وہ سامان ہے جو کہ ہم نے سائیڈ پر ایک رکھ دیا تھا جس میں اوائل دودھ اور ساتھ میں میں چاول بلائیتا پر یہ ہے کہ اب یہ چاول بلائیتا ہے اس دیکشم ہم سامان رکھتے ہیں اور یہ جی ہمارا چولا جو کہ گیس پر لگایا تھا ہم نے سینڈر پر اینیوے ابھی یہ جو ڈوائیڈر ہے یہ ابھی آج کل میں انشاءاللہ بگ جائے گا میں اس کو بہت سستے ریٹ میں دے رہا ہوں تو بھائیو آجا لوٹ دو بزار ہے لوٹ مچا دو آکے یہ لے جاؤں بہت سستے میں دے رہا ہوں وہ کہیں سے ٹوٹاو بھی نہیں ہے کہیں سے خراب بھی نہیں ہے تو مزا کب نہیں لگا جو کراچی سے اس کو چاہیے تو بتا دیں میں اس کو آٹھ سات میں آٹھ ہزار سات زار میں دے دوں گا مجھے خود کو یہ مہنگا پڑا تھا ابھی شلسے آگے مزید جو بھی چیزیں مجھے چاہیے ہوگی ابھی میں لے کے بھیجتا ہوں گھروں کو سبزی وغیرہ اور جاتا ہوں مائک کے لیے مارکیٹ اور کھوٹس اس کے بعد پھر میں نکل جاؤں گا اپنے کام کے لیے تو بھائی بورٹ بیرسن کے آگے ہی یہ بلاول چرنگی ہے اس کے آرے آپ آتے ہیں یہاں ہوں پر اور یہاں سے ہم نے مائک لیے تو اس دن لیکن بھائی 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 ماش grams سی چینج کر کے اکسچینج کر کے دیکھ رہے ہیں بھائی ماش grams سرکت بھی سریکن آی بھائی ابھی مائل میں مائل کر رہے مائل میں نہیں کر رہا تو اس کا سلوشن یہ نکالا ہے بھائی نے کہ دوسری کمپنی کے چیک کریں گے اب کہ کیا بتا وہ کنیکٹ ہو جائے تو جی وہ مائک تو انہوں نے واپس کر لیا ہے لیکن وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور کمپنی اچھی کمپنی کا مواقع دیتے ہیں کیا بتا وہ سپورٹ کر جائے لیٹسی کیا ریزلٹ نکلتا ہے تو میں ابھی جس نہ وہاں سے ہو کے وہ واپس کر کے نمبر دے آگیا ہوں وہ وارٹسپ پہ کانٹیکٹ کریں گے مجھ سے اور کسی ایکسپرٹ سے بھی معلوم کر کے مجھے بتائیں گے مائک ٹیشو ریزولف کرنے پر میں تلاب ہوں اور یہ ہے کہ مائک لے بھی لیا تھا اب وہ سپورٹ نہیں کیا اللہ مالکے اللہ بہتر جاننے والا ہے لیکن سی دوسرے والا سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں جو اس سے تھوڑا بہتر کمپنی کا ہے یہ کینین تھا اب جو لے رہا ہوں وہ بہیا کا دے رہا ہوں بہیا کا دیکھو کیا سین ہے تو ابھی راستہ میں تھا کہ بھائی کا پیٹرل ختم ہو گیا ہمارے پیٹرل ختم ہو گیا میں اکثر کرتا ہوں اور یہ میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کام ہیں گے تو کوئی بھی آپ کے کام آئے گا کل کو کل کو میرا بھی پیٹرل ختم ہو تو لوگ میری بھی ہیلپ کریں گے ضرور کیکہ یہ ٹیٹ فور ٹیٹ والا سین ہے آج کسی کام ہو گئے تو کوئی آپ کے کام آئے گا ضرور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہمارے پیٹرل ختم ہو گئے تو یہاں سے ہوتے ہوئے میں جا رہا ہوں اپنے کام کی طرف تو یہ راستہ میں ہی پڑھتا ہوں ابھی جب وہ مجھ سے کانٹیک کریں گے میں رات میں جا کے انتی شاپ رات میں کھلی ہوتی ہے تو میں رات میں ہی ہوں گا اور رات میں جا کے ان سے اپنا نیا مائکرو فون دیکھوں گا کہ وہ اللہ کرے وہ کام کر جائے تو میرا وائیس کا جو ایشو ہے یہ ریزول ہو جائے تو ابھی فیلال جا رہے ہیں وہاں سے ہوتے ہوئے اور وہ وائی کو میں نے میکنیک تک ڈراب کر دیا اس کا ایکچوال میں پیٹرول نہیں ختم ہوا تھا اس کا ہوا تھا کوائل کا ایشو جو کہ بائیک کرنٹ چھوڑی آتی ہے تو وہ شکریہ تھا کر رہے تھے بہت تو ابھی ہم جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کے سنٹن کر رہے ہیں علشبہ کے سر میں دل دل آلا رہا تھا علشبہ نے کہا ہمی جو تیل لگا دیے تو میں نے تیل لگا تو میرا ہمی غرڑ مائرہ مجھ نہیں ہے گھرڑ کہتے ہیں میں یہ سو کر رہا ہوں ی докум اپنی پڑ رہا ہوں لیکن زگیر میں یہ تیل دا ہوں ہم دل مائرہوں میں ہم دل ککل دل سے بخار تھا موسمی گھرمی kiwa sensor بہت تیز بخار ہو گیا تھا علشبہ جب آئی دی نا انتیاز سے تو فیور بھی ساتھ لے گئی تھی خیر اینیوے ابھی ہم نے تیل ڈال دیا ہے تو میں جتنا کر سکا تھا یوں یوں تو میں نے یوں یوں جتنا کیا علشبہ کب سے ہسے جا رہی ہے بس یوں کرے جا رہا ہوں میں جہاں تیل ہے وہاں تو مارا نہیں ہے علشبہ مجھ سے نہیں ہوگا اتنا اچھا تو کیا ہے دیکھو سارے وال چمک رہے تیل سے باگی کچھ خوشک ہیں تو ان کو ایسا کرتے ہیں اوپر کر کے نا یہیو کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی گیل ہو جائیں تو جو میرا آئی ڈیا تھا وہ پتہ نہیں کتنا کام والا ہوا نہیں ہوا پر میں نے تیل کامیابی ساتھ ڈالا یا نہیں ڈالا یہ مجھے نہیں پتا ڈال جیا جیسے کیسے کر کے چلیں جی ابھی الحمدللہ میں تبدیل دلکس ٹھیک ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے مجھے پر کچھ ہی سامنے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے گرمی ہو گئی تھی تو ابھی میرے طرف ٹھیک ہے اور اور ابھی یہاں پر میں نے تھوڑی سی امی کے روم کی صفائی کی ہے اور بس اب یہ چادر ٹھیک کرنی ہے اور اس کے بعد یہ میری حضبین کے مرے کپڑے نکال لیں اور یہ پریس کر دیتی ہوں وہ فریش ہونے گئے ہیں تو جب تک میں یہ پریس کر لیتی ہوں اور پھر اپنے کروں گی کیونکہ کل سے میں نے فیس واش بھی نہیں کیا کہ ایتی حضبخار کی رہا سے مجھے کوئی سمن نہیں آ رہا تھا تو بس ابھی میں بلکل ٹھیک ہو الحمدللہ بس ابھی کپڑی پریس کرتے ہیں اور یہاں پر چادر بچھاتے ہیں السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں خیرد سیں گے الحمدللہ ہم بھی خیرد سیں Welcome back to my another vlog آج کے vlog کا آغاز ہی سے کرتے ہیں تو ابھی ہم نے ایت کی تیاریں شروع کرنے لگے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے جا کے بڑی مشکلات ہو جائیں گے اور درزی وغیرہ امیلی بل نہیں ہوں گے سوٹ وغیرہ سیلنے کے لئے دے دیں اور وہ ایکسپ کرنے کیونکہ ابھی کافی رشت تھا میں نے اپنے آتے ہوئے ایک درزی سے پوچھاتا ہوں ہم نے کہا بڑی رشت ہے میں نہیں لے سکتا سوٹ ابھی فیلال کیونکہ کافی سوٹ ان کے پاس آ چکے تھے تو یہ بڑے مسئلے میں ساعدہ ہوتا ہوتے ایت کے لئے ایت کے لئے علیج با کی کلڑا کو تبد خواب ہو گئی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے جب ہم امتیاز سے آئے تھے تو اس کو عجیب سی تبدید ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ گرمی شدید لگ رہی تھی اس وقت سے تھوڑی تبدید ڈاؤن ہو گی اور فیور بھی آیا تھا کل یہ ہوتا ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے اچانک سے جب گرمی آتی ہے یا اچانک سے سرجی آتی ہے جب موسم چینج ہونے لگتا ہے تو یہ ایشوز یہاں پر کراچی میں وائرلز وغیرہ چلتے رہتے ہیں یعنی میں الحمدللہ شکر ہے بہتر ہے ڈاکٹر کے باس نہیں جانے اس وقت پڑی میڈیسن سے ہی بہتر ہوگی شکر اللہ یعنی میں جو بھی اپ ڈیوٹوں کی آپ کو دیکھیں گے پلیز ہم ہر ساتھ آنے لیں تو جی گائز ابھی ہم نکالنے لگے تھے تو یہاں پر فاطمہ اور ابو جو بڑے فنی موڈ میں گھڑے میں میں آج تو بڑی مزاق کی ہے بڑی میرے ساتھ ان لوگوں نے میری پھٹنے شٹ بے افسوس کے بجائے وہ ہسر ہیں مزاق کر رہے ہیں میں نے بتایا ہی اسی طریقے سے کہ ہسنا پھٹا ہے وہ طریقہ یہ ہی تھا پھٹی اس طریقے سے کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں میں نے ایک بات بتاتا ہوں جب بندے کو تھوڑی پریشان ہی آجائے کسی قسم بھی کام کی تو یہ ہسی مزاقی کر لیتے وہ ہر چیز بھی بہتر یہ ہی ہے ہسی مزاق ہونا چاہیے لائف میں اگر نہ ہو تو بڑی بورڈ لائف ہے پریشانی پہلے بندہ لینا اگر آ بھی جاتی ہے تو ہسی مزاق میں وہ چال جاتی ہے پریشانی بھول جاتا بندہ کچھ وقت کے لیے ایسے کر رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے ابو کچھڑی کھا رہے ہیں کیونکہ ایسی لائیڈ ہزائیں ابو لیتے رہتے ہیں ہے نا اور مرچ مزالہ وائٹ کرتے ہیں بہتر کر رہتا ہے نا کیا بولتے ہیں کل کل میں نے دیکھا تھا اور پھر میں نے اس باتے پوچھا میں کہ کچھ میں کیسے اگر بڑی زبردست مزا آ جائے تو آج میں نے بلائے فاطمہ زیادی بنا لینا میں بھی شاک سکھا ماشاءاللہ چلے جی بھائی فاطمہ بہت بہت شکریہ میں نے فاطمہ کو صبح کہا تھا کہ آپ جانے کھرچڑی بنانا آپ نے بنا دیا بہت بہت شکریہ تینک یو ویسے جو چیز بولتے ہیں فاطمہ کو بھول بنا دیتی ہیں اور جو ہے بھی بنا دیتی ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں جو بھی ہیں میرے ٹھیک ہیں خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تب بہتر ہوئی ٹھیک ہوگی فاطمہ بہتر ہے فاطمہ نے صرف کیا لکھا ہے کھانا 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 باقی جو ہے نہیں نہیں ایک سوال اڑتا ہوا آیا ہے کیا تھا وہ سوال پتہ نہیں آپ نے کیا کچھ آپ نے کچھ آپ نے کچھ سوال تھا میں نے کہا ہم نے کس چیز میں آلک کیلئے اچھا تو میڈیسنس میڈیسنس ہوتی ہیں کچھ خیال میں آل ہوتا ہے سرور دمان آلکا 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 صبح تیل لگا ہے بیگار طریقے کا میں نے تیل لگا سے گڑڑا وڑڑا اچھا گڑڑا کیا ہوتا ہے میں اسے سے کر رہا تھا پھر اسے سے کر رہا تھا اس کا مقلب موس سے زیادہ آپ نے زیادہ میں نے زیادہ ہر کسی نے اپنی محنت کی کیا ابو میں نے دیکھ رہا تھا کیا کیا دے دیتی میں نے بولا یہ آج بیمار کیلئے تو ہسنی دیکھے چاہ رہے ویسے جو بیمار ہو جائے ہمارے گھر پر جتنا بھی اس کی خالہ بڑی چھوٹی سب ہی دہ رہتے تھے جتنے بھی مہمان ہوتے تھے بیمار ہوتے تھے یہ اسی طرح سب کی خدمت کرتے ہیں اللہ کا شکریہ بھائی جو بیمار ہوتا رہا وہ مجھے پھر سکون نہیں آتا کرنا ہے جس ٹیم بھی فون کرے رات کو یا دن کو آمیرہ ہمیں جائے ہوسٹیل لے کے جانے میرا بیٹا اسی رات کو اپنا نہیں جو بھی ہمارے بشتار جتنا بھی ہے یہ اس طرح کریں شکریہ ابو شکریہ یہ ہے یہ دیکھا یہ ہے ٹیلنٹ آج دیدار کو بھی فون کرتے ہیں کوئی دوست بھی اس کی گھر مسئلہ ہو میں پہنچ جاؤں گا حقیقہ تھے جس ٹیم کوئی بہتا تھا آمیرہ ہوسپیٹر سے جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اسی وقت سویا آتا تھا میں بلتا ہے آمیر کہاں جا رہے تھے میرے جو نید کم آتی تھی میں رات دن ڈریونگ کرتا تھا تو ابو فون آئے اپنا جو بھی ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے جو نام لیتا تھا میں بولا ٹھیک ہے پیٹا میگل کاکا میں آپ جائیں چلا جاتا تھا اسی وقت پہ کھانا ہاں ہر چیز میرے سے ملوا کے لے جاتا تھا جو چیز تم گزر ہوتی تھی جب اللہ پہ شکر ہے جب میں بھی بار تھا تو ہسپیٹل میں ایسی طرح لوگ لوگ تھے یہ ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کا خیال ہوگی نا تو رش ویسی لگے گا جسے خیال اکنے والے آئیں گے آپ پاس گاڑی ویسی تھی بھر کی گاڑی تھی پھر بھی آمیر کو فون کر دیتے گلتے ہیں گاڑی ہے سب کو گاڑی ہے لین لگ گئی ہسپیٹل میں محلے دار کہتے ہیں کہ گاڑیاں ہی آئے جا رہی ہیں سب گاڑیاں گئی ہیں دو سازتے میرے آمیر کام بتا آمیر کام بتا اسی طرح بندہ پیار محبت سے کوئی مشکل کسی پہ آ جائے تو اس کا ساتھ دینا ساتھ دینا جی آپ کروگے اللہ پاکہ نا انڈریکٹلی اللہ پاک کی طرح سے آسرہ کو اللہ پاکہ آپ کی مدد دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رہو گے اللہ کی مخلوق کا خیال رہو گے چلو ختمہ تم پر آرام کرو یا کوئی ہو چیز صحیح ہو تو مجھے میسیج کر دینا میں لیتی رہو ٹھیک ہے میں نے ان کو چھوڑ کے باقی سب کے لیے لیا تھا بہت اچھا اور دوسری نے یہ نہیں بھول گیا جب بھی کوئی چیز لے کے آتا تھا اور ہماری چیزیں لے کے بھی یہ آتا تھا چھوٹا میرا وہ صرف پڑھائی میں کھا رکھتا پڑھائی میں کھا رکھتا اس کو ابو کو بلتا ہے دوست اس لیے تو دوست دوست کہتا ہے دوست ابو بلتا ہے دوست تریف کرو نا تریف میسنگ تھی تریف میسنگ لگ رہی تھی تریف میسنگ لگ رہی تھی بیچ میں سے اپنی تریف میسنگ لگ رہی تھی تو خود ہی چل پڑے میاں میٹو خود میں ہی چل پڑے چلو ابو کچھ چاہیے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے اس قریب میں اپنی کھلا دیا چلو ٹھیک رات میں لیتا ہوں گا ٹھیک ہے یہاں سے ہم آئے دن کے پاس کافی ڈیفرنٹ ویڈکس کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس سے ہم نے لیا یہاں سے میچنگ نہیں ملتا ہے ان سے مل گیا ہم دے چکے ہیں درزی کو اور میں نے ان کو ایڈوانس بھی ہزار پہ بھی دے دیتا کچھ میں نے ڈیزائن سیلک کیے تھے اس کے حساب سے سلوائیں گے باقی اپنے جاننے والے ہیں درزی بھی سوٹ دے دیئے چلتے ہیں آگے مزید اور کچھ دیکھنا ہے میں نے اپنی فیورٹ جگہ پر آیا چھنڈا محول ہے اور سپونہ جگہ ہے فیمیلیز بھی آئی ہی یہاں پر جگہ سے گرمی میں لوگ کھانا 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 نکلتے ہیں باہر تو ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر تھنڈا مہا ہو لوگ تم آیا ہے جی ریڈ اپل پر اپنے لیے میں نے شیک مگایا ہے کم تھنڈا ہے جی یہ کم تھنڈا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے ساتھ میں نے ایک سینڈوچ بھی آیا ہے جو کہ برینٹ کا سینڈوچ ہے لائٹ ہے بہت اور میرا پسند ہے بہت ملائی بھوڑی سینڈوچ اب لوگ کہیں گے یہ بھی لائٹ ہے زہر سے بہتر برینٹ امرین لیے لائٹ رہا ہے ہم دیسی لوگ ہیں تو وہ کالسلو کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں علیہبہ تو چکھیں گے فرائز کھالے تو کھالے سینڈوچ مجھے بھوڑ لگی تھی اس لیے میں کھا رہا ہوں مدید پھر ابھی یہ کھانے کے بعد میں نے کہا ہوں گھر ڈروپ کرو میں نکلنے میں اپنے کام کے طرف تو یہ ہی بتانے مسجد یہ ہے کہ ابھی نکلے ہی تھے تو بہت بھوڑ لگیت سب پر بوش کھائی نہیں میں کھچڑی کھائیں گی میں کھا کے نکلنے کو دریکٹ مجھے واپس نہیں آنا ہے مین کھانا مین کھانا جو کھچڑی ہے تو میں ابھی یہاں سے واپس نہیں ہوں گھر کی طرف اسی وجہ سے میں کھانا آج باہر رہا ہوں تو یہ میرا سینڈوچ آگیا یہ کالسلو ان کا بہت ٹیسٹی ہے کالسلو بہت ٹیسٹی ہے اور ساتھ میں یہ سینڈوچ ہے یہ بریڈ جس طرح سے ان کا سائز چھوٹا ہوگی یعنی میری خوراک چھوٹی ہوگی اسی وجہ سے میں کمزور ہوگیا ہوں مجھے یہاں تک لگتا ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے ہوتا تھا اس میں چکن بھی زیادہ ہوتا تھا پہلے میں اچھی کھاتا تھا ہمیں کمزور ہوں تو میرا اورر بھی آج کل کمزور آ رہا ہے اچھا چیزیں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی چیزیں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی آج کل مہنگائی ہوگی لیکن چیزیں چھوٹی ہوگی یہ بھی کمزوری کا راز ہو سکتا ہے میرا یہ میرا میل ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں چینج نہیں چینج ہوگیا چینج ہوگئے یہ پہنے مینگو شے کو پیاں ساتھ 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 اس کو پیاں گرم ہو جائے گا چلیں چلیں سوٹی کریں نہیں کہنی کیونکہ میں آئے ہیں صرف علیشبہ وبروہ یہاں سے ہم سبزی اکسر لیتا رہتے ہیں یہ ہمارے ایڈیا کی یہ شاپ ہے تو ان سے کبھی میں ایسی بھی لگے جاتا ہوں اور پیسے بعد میں دیکھ جاتا ہوں یہ ہمارے پرانے جانے والے تو اکسر میں یہاں آتا رہتا ہوں تو ابھی آلوم مٹر کا سین ہے آج کش تو آلوم مٹر بنا رہے ہیں اور یہاں سے میں ابھی دیکھیں ان کو ڈراب کر کے پھر آگے بڑھوں گا اپنے کام کی طرف